تو دس سال کی مودی سرکار کا فلسفہ دس سال کی مودی سرکار کا فلسفہ آپ کو ایک پی ایچ ڈی سکولر جو دلت ہے رتو جی پر لکھ کر انہوں نے پی ایچ ڈی کری آج وہ پکوڑے بیچنے کو مجبور ہے اور وہ پکوڑے بھی کھل کر نہیں بیچ پا رہی ہیں کیونکہ امیت شاہ کی دلی پولس ان کو ایسا نہیں کرنے دے رہی ہے یہ دس سال کا فلسفہ ہے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر لیجئے آپ بڑی بڑی ڈینگیں ہاک لیجئے آپ گارنٹی پوچھ لیجئے یا بول دیجئے آج رتو سنگھ جو دلت سماج سے آتی ہیں پی ایچ ڈی سکولر ہیں وہ پوچھ رہی ہیں میرا اس دیش میں حق کہاں ہے میرا وکاس کہاں ہے کیا میں پکوڑے تلنے کے لیے بنی ہوا اور اگر پکوڑے ہی تلنے ہیں تو اس کو بیچنے کیوں نہیں دے رہے یہ دس سال کا دلت سماج کے ساتھ مہیلہ کے ساتھ فلسفہ ہے میم ڈلی کے اندر پوچھٹر لگ چکے ہیں موڈی کا پریوار ایک سو چاریس کروڑ کی جو ڈاکٹر رتو سنگھ موڈی جی کا پریوار ہے کی نہیں ہے ایک ہونہار دلت ویٹی جو اپنے دم پر پڑھی سکولرشپ سے پڑھی پی ایچ ڈی کیا اس کو آپ جبرن شڑیانتر کے چلتے نوکری سے نکال دیتے ہیں کیا یہ آپ کے پریوار کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس بارے میں جواب آج موڈی جی کو دینا پڑے گا ایک اس طرح سے شوشن ہو رہا ہے ایک دلت لڑکی جو قابل ہے پی ایچ ڈی کر چکی ہے اس کو نوکری سے گیر کانونی طریقے سے باہر ہٹایا محمود پراشا جی نہ کہول ان کو کانونی سائطہ دے رہے ہیں بلکہ ان کو قدم قدم پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ وہ اپنا آندولن کر سکیں ایک بھارت کی بیٹی کو آج پکوڑے بیچنے پڑ رہے ہیں اور وہ بھی پردان منتری کے سلام مانتے ہوئے بیچنے پڑ رہے ہیں پردان منتری نے کہا تھا کہ پڑے لکھے بیروزگار ہیں تو وہ پکوڑے بیچ سکتے ہیں یہ وہی کر رہی ہیں اب انہیں وہاں بھی نہیں کرنے دیا جارہا میں دھنیواد دیتا ہوں محمود پراشا جی کو کہ وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ہم کانگریس پارٹی اس لڑائی میں ریتو سنگھ جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور نریندر مودی جی کو اگر دس سال کا ریپورٹ کارڈ دیکھنا ہے تو وہ آئیں اور اس ریڈی کے سامنے کھڑے ہو جائیں انہیں اپنے دس سال کا ریپورٹ کارڈ آج ریتو سنگھ کے روپ میں دیکھے گا کہ آج پی ایس ڈی کرنے کے بعد بھی انہیں پکوڑے بیچنے پڑ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی